موسیقی لے گے سر شویب اختر والا جو معاملہ ہوا ہے سر اچھا جی اس کے اوپر جو حیرت انگیز بات ہے نا وہ میں نے سلیم صافی کے پروگرام میں سنی منسٹر سے خواد چودری صاحب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو پی ٹی وی میں ایک اتنے مایاناز کھلاڑی اور ہمارے قومی ہیرو کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے تو اس پہ آپ نے کوئی تعدیبی کاروائی کوئی سزا کوئی یہ سزائیں دینا میرا کام نہیں ہے محکمہ کر رہا ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیا آپ کی اوپینین کیا ہے کہتے سچی بات ہے مجھے اس کیس کا ہی نہیں پتا ہے یعنی you are the head of the department you are head of the ministry اور یہ کہہ دیا اس کا clip وائرل ہوا ہے انہوں نے پوچھا کہ نہیں آپ کو بالکل نہیں پتا ہوں نہیں کہ یہ انتہائی غیر اہم بات ہے میرے نزدیک یہ بالکل اہم نہیں ہے اکہ اہم نہیں ہے اور یہ بات خواد چودری کی نہیں ہے یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اگر آپ کی لیڈر سٹیٹس میں لی ہے نا بہت شاندار ہے بہترین لوگ ہیں تو نیچے نیچے ہوتی ہوتی بتدریج گراس روٹ تک آ جاتی ہے اور اگر اس کا اپسٹ ہے تو پھر وائس ورسا یعنی مجھے محسوس ہوا اللہ کہہ غلط محسوس ہوا کہ یہ سوچ یہ ایروجنس یہ خواد کی نہیں تھی یہ اوپر سے آ رہی تھی اور اس نے آگے صرف ٹرانسمنٹ کر دی سر پرائم منیسٹر کرکٹر ہے کم سے کم انہیں اتنا تو کہنا چاہیے تھا اچھا جی یہ بھی مان لیا کہ شویب نے اپنا کانٹریکٹ وائلیٹ کیا پی ٹی بی کے ساتھ معایدہ ہے اور جا کے جیو کے پاس بیٹھ گیا ای آر وائی کے پاس بیٹھ گیا سما بیٹھ گیا دنیا بیٹھ گیا کسی بڑے چینل ایکسپریس جا کے بیٹھ گیا لیکن کیا ٹھیک طریقہ اپنایا گیا تھا اس کو سیک کرنے کے لیے آپ اتنی جرت پیدا کریں ایم ڈی کو چاہیے تھا کہ بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ فارغ ہیں تانکیو بیری مچ بس ایک یہ سیک کرنے کے لیے سیک کرنے کے لیے کیا یہ سیک کرنے کے لیے بات ختم ہوگی تانکیو بیری مچ بس ایک یہ سیکلر ایک یہ نوٹس نکالا گیا کہ دونوں آن ایئر پی ٹی بی پی نہیں ہوں گے جب تک اس کے بارے وہ تو بات کی بات ہے میں بات کر رہا ہوں جو وائلیشن کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا اس وجہ سے ناراض تھا وہ نومان نے آز کہ جی اس نے وائلیٹ کیا اس کو آپ ہارے کر دیں آپ نہیں کر سکے وہ کہہ سکتا ہے جی میں تو چاہتا تھا میں شو ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے کہا بھی ہے کہ میں تو اٹھ کے جا رہا تھا مجھے بیوین ریچرڈ نے روکا اوکے ریچرڈ نے روک لیا لیکن اس سے پہلے کیا تھا ہی ڈینٹ وانٹ شویب آن بورڈ تو اپنے باسس سے کہتا کہ شویب مجھے تنگ کرتا ہے شویب جب ضرورت ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتا ہے انڈین چینلز پہ بھاگا جاتا ہے ادھر ادھر پھر رہا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے اتنی جرت ہونی چاہیے تمہارے اندر لیکن جو ہوا یہ سرہ سر غلط تھا ایک وہ تمہارا مہمان تھا دوسرا تم فورن گیسٹس کی موجودگی میں ڈیگنیٹریز کی موجودگی میں آن ائر تھے تیکھیں جی افتاب صاحب میں وزیری اطلاعات رہ چکا ہوں وعد نے جو بات کی ہے سرہ سر غلط کی ہے اور میں اس بات کے خلاف ہوں ویسے بات کی کیا ہے اس نے انہوں نے بتا دیا ہے آپ کے زیادہ تر وزراء نے کنڈیم کی ہے یہ حرکت جو ہوئی ہے اس کے خلاف یہ نمان نیاز سب کیا ہیں نمان نیاز کا بھی قصور نہیں ہے قصور اس ادارے کا ہے جس کے اندر رسپانسیبیلٹی لینے کا کلچر ہے ہی نہیں ہر چیز کارپیٹ کے نیچے پھینکتے جاؤ یہ سارا قصور بیروکریسی کا ہے جس کے اپنے اندر لیڈرشپ ہوتی نہیں دوسروں پر ڈال دیتی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا بڑی آسانی سے مسئلہ کیسے سر؟ آپ فوری طور پر وہ کانٹریکٹ ریوک کر دیتے ہیں کہ بھئی ہے there's a breach in the کانٹریکٹ بات ختم ہوگی ہم آپ کو خام کا گیارہ لاکھ روپیہ دیتے رہے مہینے کے بھئی ہے جائیے کہیں اور قسمت آزمائیے تاکہ یہ بدمزگی نہ ہوتی اور جتنے وہاں پر بیٹھے ہیں پہلی بات تو یہ کہ راشد وہاں پہ آقب وہاں پہ ایک تیسری خاتون بھی وہاں پہ اور دو فورنرز پہلوان انہوں نے بٹھا رکھے چھٹے ساتھویں کی کنجائش کب تھی یہ خام کا کہ ایک مینہ وزار اس نے سجا رکھا تھا یہ اسراف تھا اسراف آپ کا اور میرا پیسہ تھا جو پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا کسی نے پوچھنے کی ذہمت نہیں گوارا کہ بھائی یہ کیوں رکھا ہوا تھا تم نے اگر اس کو تم گیارہ لاکھ دے رہے تھے تو باقیوں کو بھی آٹھ اٹھ دس دس تو دیتے ہوگے اور جو فورنرز ہیں انہیں تو تم نے اس ٹرپ کا کم از کم بیس بیس لاکھ دیا ہوگا یار کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہے کیا فائدہ اس بزنس کا جس میں آدھے سے زیادہ تمہاری شاہ خرشیوں کی نظر ہو جائے وہی ٹپیکل بیورکرائٹک سٹائل انجام یہ ہی ہونا